اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سب منائیں گے انشاءاللہ منائیں گے نا لیکن منانا کیسے ہے منانا اسی طرح ہے کہ ہم میلاد مصطفیٰ اس طور پر منائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے اور آج کے وقت میں اکثر جگہوں پر ایسے لوگ یعنی سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں بالخصوص جڑ جاتے ہیں کہ جو ایسے آزاد لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے من میں جو آئے جیسے آئے اسی طرح کرتے ہیں یعنی اس میں ڈانس کرنا ڈی جے بجانا اور نہ جانے کتنے خرافات یعنی اگر نیاز اور لنگر کو لے کر بھی نکلتے ہیں تو ماذا اللہ رب العالمین وہ نیاز کو کھانے کو اس طرح فینکتے ہیں حالانکہ ہماری یہاں کھانے کا ایک عدب ہے اللہ کا جو رزق ہے عطا کردہ اگر اس کی تعظیم کرو گے تو اس کی تعظیم کی بنیاد پر رزق میں برکتیں دی جائیے اور یہاں پر جو نیاز شینی وغیرہ ہوتی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب ہوتی ہے تو جو لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر اپنی کمعلمی کی بنیاد پر اگر جلوس کے اندر بیجے وغیرہ بجاتے ہیں یا میوزک والی ناتیں بجاتے ہیں یا سونا سونا کر کے اس کے اوپر ڈانس کرتے ہیں تو ایک بات میری یاد رکھ کر چلیں کہ یہ جلوس جو تم نے نکالا ہے وہ تمہارے کسی گھر کے فرد کے نام پر نہیں نکالا ہے کسی سیاسی لیڈر کے نام پر نہیں نکالا ہے گاؤں کے کسی چودری کے نام پر نہیں نکالا ہے بلکہ یہ جلوس نکالا ہے تو اُس ذات کے نام کے اوپر نکالا ہے کہ جن کے سامنے صحابہ اکرام جیسی مقدس زماعت بھی اگر بیٹھتی تھی تو ان کے جسم میں حرکت بھی پیدا نہیں ہوتی تھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسمتوں کا احترام صحابہ اکرام اتنا زیادہ کرتے تھے کہ ایک بات اگر میری سمجھ لیں تو یقیناً جتنے بھی جلوس میں ڈانس کرنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے ڈی جے نکالنے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے میوزک والی نابدیں بجانے والے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے اور وہ بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسمت کا احترام یہ کتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سرکار سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے زمانہ مبارک میں ایک شخص جس کا نام محمد تھا کیا تھا اس شخص کا نام محمد تھا فاروق عاظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ جس کا نام محمد ہے نام تو فلا آدمی اس کی برائی کر رہا ہے اور ایسے برائی کا روایہ سے ثبوت نہیں ملتا ہے کہ نام لے کر برائی کرتا تھا نام رکھا گیا تھا کیا رکھا گیا تھا نام رکھا گیا تھا اور وہ اس نام والے کی برائی کرتا تھا جس کا نام محمد تھا تو اس نسبت کی بنیاد پر سرکار سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ آج سے تمہارا نام بدل دیا جاتا ہے کیوں کہ تمہاری وجہ سے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی بے عدبی ہوتی ہے اب آپ یہاں پر خور کریں کہ وہاں پر لبز محمد کے ساتھ اس شخص کو برا نہیں کہا جاتا تھا بلکہ جس کا نام محمد تھا اس کو برا کہا جا رہا تھا اور فاروق عاظم کے عشق نے امیر المؤمنین کی محبت نے گوارا نہ کیا تو یہاں پر آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر تو جلوس سے نکالا جاتا ہے وہ دنیا میں کسی اور محمد نام کے افراد سے نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ یہ جلوس اگر نکالا جاتا ہے تو ہم دنیا والوں کو یہی کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے نام کے اوپر نکلا ہے یہ جنڈے لگائے جاتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ میرے نبی کے نام کے اوپر جنڈے لگے ہیں اگر کھانا کھلایا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے یہ میرے نبی کے نام کے اوپر کھانا کھلایا جاتا ہے جب جلوس کی نصبت سرکار کی طرف ہو جاتی ہے تو جلوس میں نکلنے والوں کا حال اور عالم یہ ہونا چاہیے کہ تمہارے عمل کو دیکھ کر دنیا والوں کے دل کے اندر اگرچہ تمہاری سبانے خاموش رہے تمہارا چلنا دیکھ کر درود پاک کے نغبے اُدھے کر نابد مصطفیٰ میں عدب کو دیکھ کر دنیا والے یہ کہے کہ واقعی میں مصطفیٰ کریم کے غلام ایسے ہی ہوا کرتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں تو جلوس کو شریعت متحرہ کے مطابق نکالے کیسے نکالے شریعت متحرہ کے مطابق نکالے اور ہر طرح کے خرافہ سے بچے ورنہ یاد رکھے چلیں کہ تمہارے ڈانس کی بنیاد پر دیوبندی مزاک اڑائیں گے گاڑی کے اندر جنڈا لگا ہے گاڑی کے اندر اشعال لکھے ہیں گاڑی کے اندر بینل لگا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوتا ہے اور نوجوان اتنا بے قابو ہو جائے کہ جس زگاہ پر نام ہوتا ہے اس زگاہ پر اپنے پاؤں کو رکھ کر کھڑے ہو جاتا ہے اور اسی بینر کا فوٹو نکال کر دیوبندی جماعت لوگوں کو اہل سنت و جماعت سے نکال کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ اہل سنت و جماعت یہ مکمل عدب کا نام ہے ہماری یہاں عدب کی بڑی اہمیت ہے اور اگر تمہارے کسی حرام کام کی وجہ سے اگر تمہارے ڈانس کی وجہ سے اگر تمہارے خلاف شرع کام کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی گمراہ ہو گیا یا کسی دیوبندی نے کسی ایک کو گمراہ کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی گمراہیت کا حساب تم سے بھی لیا جائے اس لیے دوستو اہل سنت و جماعت پر عمل کرنا یعنی سنی جو کہتے ہیں نا یہ خواہشات نفسانی سے چلنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اہل سنت و جماعت وہ ہوتے ہیں کہ ماں انا علیہ و اصحابی کہ جس پر حضور قائم رہے اور صحابہ اکرام قائم رہے وہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے اور ڈانس وغیرہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے یقیناً اس سے سنیوں کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے لہذا دوستو اگر سرکار کے نام کے اوپر نکلے ہو تو یقین جانے عدب کرنا سیکھیں عدب کا بڑا مقام ہوتا ہے عدب یہ کتنی بڑی نعمت ہے پتا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں عدب کی بات آئی تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر حضرت محمود غزنوی کا واقعہ لکھا ہے یہ عدب کی بات آئی تو عرض کروں کہ عدب کے ذریعے کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر لکھا کہ حضرت محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا ویسال ہو گیا اور ویسال کے بعد کسی نے حضرت محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضرت محمود غزنوی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش فرمائی اللہ نے میرے ایک عمل کی وجہ سے میری بخشش فرمائی بلے کہ وہ عمل کون سا ہے تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے فرمایا کہ میں ایک جگہ پر ایک کمرے کے اندر رکا ہوا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کی تاک میں قرآن مقدس رکھا ہوا ہے تو تاک میں قرآن مقدس رکھا ہوا تھا تو میں نے پاؤں فیلا کر سونا یہ مجھے اچھا نہیں لگا پھر میں نے سوچا کہ قرآن مقدس کو کمرے سے باہر کر دوں اس کے بعد سو جاؤں تو قرآن سے میری جو محبت ہے تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے آرام کی وجہ سے قرآن مقدس کو کمرے سے باہر کیا جائے تو بس قرآن کے عدب میں میں پوری رات بیٹھا رہا تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی اللہ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دی اب یہاں پر آپ جو نکلتے ہیں وہ بعست مبارکہ کی خوشی کے اندر نکلتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کہ تمام انبیاء کرام نے امام الانبیاء کی آمد کی بشارتیں حطا فرمائی اس ذات کے نام کے اوپر جب نکلتے ہیں تو نکلنے سے پہلے اپنے دل کو محبت رسول سے لبریز کریں اپنے دل کے اندر اس بات کا آہد کریں کہ ہم جو نکلے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں نکلے ہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زمین کے اوپر حضور کی آمد کے خوشی کا اظہار کریں اور ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے تو عدب جتنا زیادہ ہوگا میلاد مصطفیٰ کی برکتیں اللہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا اور دوسری بات یہ کہ آخر میں نوجوانوں کے لیے یہاں پر تو مجھے پتہ نہیں لیکن شہروں میں بڑے شہروں میں یہ دکھا جاتا ہے کہ گھر کی عورتیں یہ بھی جلوس کے اندر روڈ پہ آ جاتی یہاں پر آتی ہے ماشاءاللہ اچھی بات ہے تو مختصر میں بات یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل یہ شریعت متہرہ کے مطابق ہونا چاہیے ایک بار دوسری پاک پھلئی اب آپ دیکھیں کہ یہ جو جلوس مبارکہ نکالا جاتا ہے جشن عید ملاد النبی رسول اللہ علیہ وسلم ہم جو مناتے ہیں تو یہ جلوس کی برکتیں ملے کی کس کو ایمان والے کو کس کو ملے گی ایمان ہوگا تو ملے گی ایمان ہوگا تو جلوس کی برکتیں ملے گی قم قموم کی برکتیں ملے گی جنڈے لگانے کی برکتیں ملے گی فاتحہ نظر وغیرہ یہ تمام چیزوں کی برکتیں ملے گی شرط کیا ہے ایمان کا ہونا اور ایمان بچانے کے لیے آج کے دور میں ہم سب پر لازم یہ ہے کہ امام احمد رضا کے دامن کرم سے مضبوطی سے وابستہ رہے